انتیس و باب اور اس کی بارویں اور تیرویں آیات کی تلاوت بھائی عبید لیاقت جو سیمیلری سٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے لیے اس تلاوت کو کریں گے مید رخواست ہے کہ وہ برائیم اربانی سامنے تشریف لے آئیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا انتیس و باب اور اس کی بارویں اور تیرویں آیات کی تلاوت خداون کے کلام میں سے ہم سبوں کے لیے کی جائے گی ہمارے لیے آج کی تلاوت اہد عطیق میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا انتیس و باب اور اس کی بارویں اور تیرویں آیت کی تلاوت کی جائے گی کلام مقدس میں کچھ یوں مرکوم ہے تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے ڈونڈوگے اور پاؤگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو آمین آمین میرے عزیزو آج ہم خداون کے کلام میں سے جس بات کو مل کر سیکھنے والے ہیں یہ بات خداون کے کلام میں یرمیہ نبی کے صحیفہ میں مدرج ہے اور جب ہم خداون کے کلام کو اپنے لئے پڑھتے ہیں خداون کے کلام کو اپنے لئے دیکھتے ہیں تو ہم نے ان دو آیات کے اندر یہ پڑھا اور یہ دیکھا کہ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے کیا کروگے دعا کروگے سب بولیں کیا کروگے اور لکھا ہے میں تمہاری سنوں گا میں کیا کروں گا تمہاری اور آگے تیرہویں آیت میں لکھا ہے خداون کے کلام میں اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور پاؤگے تم مجھے ڈھونڈوگے اور کیا کروگے خداون کے پا کلام میں یہ ایک یقینی وعدہ ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم خدا کو ڈھونڈیں گے تو اسے پا لیں گے خدا کبھی بھی ان کو نہیں ملتا جو اسے ڈھونڈتے نہیں اور کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں اگر ہم خدا کسی انسان کو بنا لیں کسی بت کو بنا لیں کہ یہ میرا خدا ہے ہم اسے مانگیں کسی قبر کو اپنا خدا بنا لیں تو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا اگر ہماری تلاش ایسی جگہ پر آکر رک گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کو ابھی تک نہیں پایا کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے تیری وی آیت میں کہ اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے اور آگے لکھا ہے جب پورے دل سے کتنے دل سے پورے دل سے میرے تعلیب ہو گے جب دل خداوند کی طرف ہو جائے گا تو پھر ہم خداوند کو حاصل بھی کر لیں گے اور آج ہم عید ولادت مسیح یعنی کرسپس کو منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے خداوند کی پرسش کی اور اب ہم کلام کو سن رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں مسیح کو پا سکیں اور کرسپس کا یہ موقع ہے مجھے یہاں پر ایک مثال یاد آ رہی جو میں نے چند سال پہلے سنی کہ ایک دفعہ کرسپس کا ڈراما ہو رہا تھا اور ڈرامے کا نام تھا ننہ بچہ یسو اور ایک خاندان جس میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی اس کے والدین وہ چرچ میں اس ڈرامے کو ننہ بچہ یسو وہ دیکھنے گئے اور جب وہ دیکھ کر واپس آئے تو وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر میں آئی اس کے والدین نے پوچھا اس بچی سے کہ بیٹا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا آج میں نے ڈرامے میں مریم مقصہ مریم کو بھی دیکھا اس کے منگیتر مقدس یوسف کو بھی دیکھا فرشتوں کو بھی دیکھا گڈریوں اور مجوسیوں کو بھی دیکھا بادشاہ ذکریہ کو علشبہ کو بھی دیکھا لیکن یسو میں نے وہاں پر نہیں دیکھا ڈرامے کا نام تو تھا کہ ننہ بچہ یسو تو بچی رو رہی تھی کہ میں تو یسو کو دیکھنے کے لیے گئی لیکن آج میں نے یسو کو نہیں دیکھا تو اس کے والد نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا اور اس کے والد اسے کہا کہ بیٹا یسو کو تمہیں ان کرداروں میں یسو کو تمہیں آج چرنی میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیونکہ یسو تمہارے دل میں ہے یسو تمہارے اندر ہے اگر تم نے ڈھونڈنا ہے تو اسے اپنے اندر ڈھونڈو اور کلام مقدس ملکہ ہے کہ اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور پاؤگے جب پورے دل سے میرے تعلیب ہوگے جب پورے دل سے کیا ہوگے میرے تعلیب ہوگے پورے دل سے تعلیب ہونا یہ ہے جب ہم دل خداوند کو دے دیتے ہیں بڑا چا ایک گیت گایا جاتا ہے کلیسیا میں ہم نے مسیح کو روح ہو جہاں دل سے دیا جو ہو سو ہو اگر ہم نے اپنا آپ خداوند کے سپرد کی ہے تو پھر ہمیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر اب تک ہم نے یسو کو نہیں پایا اپنی زندگی میں اور اس کی بڑی برکات کو ابھی تک ہم نے اپنی زندگی میں آسل نہیں کیا تو آج ہمیں یسو کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں جنہوں نے یسو کو ڈھونڈا انہوں نے یسو کو پا لیا جنہوں نے یسو کو ڈھونڈا انہوں نے کیا کیا یسو کو اور جنہوں نے یسو کو نہیں ڈھونڈا جو دل سے اس کے طالب نہیں ہوئے یسو ان کے پاس تھا لیکن وہ اس تھے اس کو دیکھنے سے محروم رہے اور سب سے پہلے ہم کرسمس کے واقعے میں اس آدمی پر گوھر کریں گے جو سرائے کا مالک تھا جو کیا تھا سرائے کا مالک مقدس لکہ کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی ساتھویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم اپنے لئے دیکھیں مقدس لکہ کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی ساتھویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور اس کا پہلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا اور آگے لکھا ہے کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی ان کے واسطے سرائے میں جگہ جب کرسمس کا ڈراما چرچز میں کیا جاتا ہے تو اس میں سرائے کے مالی کا ایک سین آتا ہے جب مقصہ مریم اور مقدس یوسف اس کے بحث آئے تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میری سرائے بھری ہوئی ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ جو اس کے پاس چل کر آئے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جن تک فرشتے نے اس خبر کو پہنچایا ہے کہ یسو مسیح پیدا ہونے والا ہے جب وہ خود چل کر سرائے میں پہنچے تو ہم ڈرامے میں سین میں دیکھتے ہیں کہ وہ سرائے کا مالک جو ہے وہ منع کرتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے یسو مسیح نجات دہندہ اس کے قریب پہنچا لیکن وہ اسے محروم رہا اور کلامِ مقدس میں لکا ہے کہ یسو مسیح کو انہوں نے کپڑے میں لپیڑ کر چرنی میں رکھا کیونکہ سرائے میں اس کے لیے سرائے میں اس کے لیے کیا نہیں تھی آج بھی میرے عزیزو ہم کرسمس کو منا رہے ہیں بہت ساری زندگیاں جو خداوند سے دور ہیں ان کی زندگی میں خداوند یسو مسیح کے لیے جگہ نہیں ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ جب عبادت کا وقت ہے تو بہت سے لوگ اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف ہیں بہت سے لوگ وہ پکوان بنانے میں مصروف ہیں بہت سے لوگ شاید اچھی پشاک پہننے میں مصروف ہیں اور وجہ کیا کہ یسو مسیح ان کے پاس آئے ہیں اور وہ یسو مسیح کا انکار کر رہے ہیں یسو مسیح کے ساتھ نہیں چل رہے اور جیسے سرائے کے مالک نے کہا کہ میرے پاس جگہ نہیں آج کے دن میں بھی ان زندگیوں کے پاس یسو کے لیے جگہ نہیں وہ زندگیاں جو یسو کو ڈھونڈتی ہیں وہ جو دل سے اس کی طالب ہوتی ہیں خدا ان کے کلاب میں لکھا ہے کہ وہ جو اس کے طالب ہیں ان کو خدا مل جاتا ہے اور جو اس کے طالب نہیں وہ کبھی بھی خدا کو حاصل نہیں پاسکتے دوسرا کردار جس کے پاس یسو مسیح کی پیدائش کی خبر پہنچی کلامِ مقدس میں ہم اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے اور وہ دوسرا کردار ہیرودیس بادشاہ کا ہے وہ دوسرا کردار کون سا ہے پہلا تو سرائے کا مالک ہے جس کے سرائے میں اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ یسو مسیح اس کے سرائے میں اس کے سرائے کے کمروں میں پیدا ہوتا لیکن اس نے جگہ دینے سے انکار کر دیا اس نے یسو کے لیے جگہ نہیں رکھی بلکہ اس نے دوسرے لوگوں کے لیے جگہ رکھی اور دوسرا کردار جنہوں نے جس نے یسو کو نہیں ڈھونڈا اور نہیں پایا وہ ہیرودیس بادشاہ کا کردار ہے اور خدا ان کے پاک کلام میں مقدس متی کی انجیل کے اندر ہمیں اس کے دوسرے باب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب یسو ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں کہاں سے پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں وہ لوگ دور سے چل کر ستارے کی روشنی میں خدا ان یسو مسی کو دیکھنے کے لیے اس کی تلاش میں لمبا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آئے ہیں اور جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبر آ گئے یروشلم کے سب لوگ کیا ہو گئے اور بادشاہ نے پریشان ہو کر خوش ہو کر نہیں پریشان ہو کر کہا فقیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ یسو مسی کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے اور اسے یہ جواب دیا گیا کہ میکہ نبی کے صحیفہ کے مطابق انبیاء کے صحیفہ کے مطابق بچہ یہی پر ہے اسی علاقہ میں ہے لیکن کلاب میں لکھا ہے اس نے یسو مسی کو ڈھونڈا نہیں اس نے یسو مسی کو کیا نہیں کیا میکہ نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی پانچویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ اے بیتلہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگی سب سے چوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الیام سے ہے یہ مسیح یسو کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں جو اس وقت میں پوری ہوئیں لیکن کیسا بدنصیب شخص ہے وہ کہ اسے اپنے تخت کی اسے اپنے تاج کی فکر پڑ گئی اور لکھایا کہ اس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلایا ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب نظر آیا تھا اور اس نے مجوسیوں کو کہا کہ جاؤ اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو جب وہ مل جائے تو مجھے بھی بتانا دا کہ میں کیا کروں اسے سجدہ کروں سب بولیں کیا کروں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے جیسے دنیا کے لوگوں سے اپنے مقصد نکلوانے کے لیے ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو بنایا اور تعلقات کو قائم کیا ہے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج یسو مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی رشتہ قائم ہو چکا ہے پریشہ نہیں آئی تو یسو یسو اگر خوشی ہے تو کبھی اس کا نام لے نبیہ میں یاد نہیں ہوتا کرسمس پر گرجے بھرے ہوتے ہیں اگلی اتوار جو ایک دن کے بعد آنے والا ہے اس پر چند لوگ شاید ایلڈرز کوائر چند لوگ خدام کے گھر میں خادمین خدام کے گھر میں ہوں گے لیکن ہم نہیں ہوں گے وجہ کیا ہم نے اپنے مقاصد کے لیے یسو کو رکھ لی اور یہ سمجھ لیا کہ جب جب پریشانے آئی جب جب تکلیف آئی ہم اسے یاد کر سکتے ہیں اگر اس کے بعد نہ بھی کریں تو کوئی ایسی بات نہیں اور یہ بادشاہ جو حیردیس بادشاہ ہے لیتا شاید میں یہ خیال کرتا ہوں بائبل تو اس کا ذکر یا تذکرہ نہیں کرتی اسے یہ چاہیے تھا کہ جب انبیاء کی صحیح میں لکھی باتیں پوری ہو رہی ہیں سب کچھ پورا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ یہ اس بات کو قبول کر لیتا لیکن اس نے اپنے تخت و تاج کی پرواہ کی کس کی پرواہ کی اور آج بھی یسو مسیح کی پردائش کے موقع پر بہت سے لوگ زاہری نمود و نمائش میں لگے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج کرسمس ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ آج یہ سمسیح کا جنم دن ہے وہ یسو جو دنیا کا نجات دہندہ ہے وہ جس کی پردائش نبوتوں کی تکمیل ہے وہ یسو جس کے پیدا ہونے سے دنیا اور تاریخ بدل گئی سب لوگ اس بات سے واقف ہیں لیکن ان کا کوئی اور مقصد ہے کہ ہمارا کام نہ رہ جائے شاید رشتے اور تعلق کو بچانے کے لیے شاید نیند کو پورا کرنے کے لیے ہم کرسمس کو استعمال کریں اور ہیرودیس بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا اسے فکر تھی کہ اس کا تخت و تاج چھن نہ جائے اسے فکر تھی کہ اس کی بادشاہت ختم نہ ہو جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرسمس راما میں بادشاہ بڑے گصے میں کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ تو میں ہوں ایک سلطنت میں دو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ بات اس کے گصے کا اظہار کرتی ہے یہ بات اس کی زندگی میں جیلسی کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس بات کو سن کر جل گیا کہ کوئی اور بادشاہ آگیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پیغام جو اس تک پہنچا اس نے اس پیغام کے برعکس کام کیا اور لکھا ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ یروشلیم اور اس کی سرحدوں میں بیتلم اس کے علاقہ کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پر دو سال سے چھوٹے جتنے بھی بچے ان کو کیا کروا دیا جائے سب بولیں کیا کروا دیا جائے خداون کا یہ منصوبہ نہیں تھا لیکن اس انسان نے یہ منصوبہ بنایا اور اس لیے بنایا تاکہ اس کی بادشاہت قائم رہے آج ہمارے پاس یہ موقع ہے اور بہت دفعہ میں ملتا ہے یہ موقع کہ ہم خداون کے پاس آئیں اسے ڈھونڈیں اور پا لیں اور کلام مقدس میں مقدسمتی کی انجیل کے اندر اس کے ساتھویں باپ کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو کیا ہوگا ڈھونڈو تو پاؤ گے یہ سمسی نے یہ وعدہ کیا اور یہ ڈھونڈنا اسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے یہ ڈھونڈنا نجات دہندہ کو ڈھونڈنا ہے یہ ڈھونڈنا اپنی زندگی کے لیے اپنی روحانی زندگی کے ترقی کے لیے اس جگہ کو ڈھونڈنا ہے جہاں سے میں برکت ملتی ہے ہمارے پاس بہت دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں ہم اسے پا لیتے ہیں ہم اسے ڈھونڈ لیتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن سرائے کے مالک کی طرح ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں ہم بادشاہ کی طرح اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ہم انتظام کے خلاف ہو جاتے ہیں میں اکثر یہ سنتا ہوں کہ کرسمس کے موقع پر بہت سے لوگوں گئے کہنا گرجیت ہے چاہیے یہ عبادت تھی بڑی لمبیوں دی یسو مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا پنجابی کا ایک مہاورہ ہے کہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی نجات بھی ہمیں گھر بیٹھے مل گی صرف زبان سے یسو کا اقرار کرے وعدہ ہے کہ جو کوئی اس کا اقرار کرے گا منجات پائے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا نہ قربانی نہ کوئی حدیعے کوئی نظرانے خدا مانگتا ہے وہ ایک ہی بات مانگتا ہے کہ ایمان میں رہتے ہوئے اس کی عبادت اور اس کی پرسیش کی جائے لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عذر ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں اور پا لیں لیکن ہم ایسا کرنے سے کاسر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا کردار بھی سرائے کے مالک اور بادشاہ ہیرودیس جیسا بن جاتا ہے اب ہم ان زندگیوں کے بارے میں گوھر کریں گے جنہوں نے یسوسی کو ڈھونڈا اور پا لیا خدا ان کے کلام میں سب سے پہلے جن زندگیوں پر ہم گوھر کریں گے ان میں سے چرواہے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس لوکہ کی انجیل میرے ساتھ اس حوالہ کو دیکھیں مقدس لوکہ رسول کی مارفت لکھی کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی سولویں آیت مقدس لوکہ کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی سولویں آیت میں لکھا ہے بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا اس بچے کو کیا کیا کلام میں لکھا ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر کیا کر رہے تھے یسو کا انتظار نہیں کر رہے تھے انہیں امید نہیں تھی کہ کوئی فرشتہ ان کے پاس آ جائے گا وہ تو اپنے معمول کے کاموں میں مشروف تھے وہ تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے لیکن ان کا مقصد نیک تھا اور وہ مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے کام کو درست طور پر سر انجام دے رہے تھے وہ اپنے کام کو کیا کر رہے تھے جو ذمہ داری ان کی تھی وہ اسے پورا کر رہے تھے لکھا ہے اس علاقے میں چرواہے تھے اور یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے ریورڈ ان کے میدان میں تھے اور وہ سو رہے تھے یا بچے چرچ میں ہیں تو ہم کہیں بیٹا آپ جر جائیں ہم گھر میں رہیں گے اور پھر سوچیں گے ہمیں برکت نہیں ملتی یسو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں برکت ہی نہیں اتنا پیسہ کماتے ہیں بھائی باہر بیٹھ جائیں سامنے بیٹھ جائیں کارپٹ بے یسو مسیح ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں دوسرے لوگ ہیں وہ کماتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہے ان کے رزق روٹی میں برکت ہے ہم اتنا کماتے ہیں ہمارے پاس بچتا نہیں وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے درست اور پر پورا نہیں کرتے اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جو چرواہے اس علاقے میں تھے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یعنی اپنے گلہ کی کیا کر رہے تھے نگے بانی کر رہے تھے تب خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور کلام ملک ہے خدا کا جلال ان کے چوگرد جمکہ اور وہ جو سوچ نہیں رہے تھے کلام ملک ہے کہ وہ نہایت ڈر گئے فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو نہ صرف تمہارے لیے ہے بلکہ ان کے لیے ہے ساری امت کے لیے ہے کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے کیا پیدا ہوا ہے منجی پیدا ہوا ہے جس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا چلو ویکھاں کے سویرے اٹھ کے ویکھاں کے اگلی اتوار آگے اتوار بھی آنا ہے دیکھیں گے چند دن کے بعد پیٹاں کے در چھٹ کے جاوانگے کم کون کرے گا آج جیسے بہت سے لوگ کھانا بنانے میں مصروف ہے آج بہت سے لوگ شاید کپڑے اسری کرتے کرتے ہی عبادت گزر جانی ہے وہ خدا ان کی برکات سے محروم رہ جانے ہیں چرواہوں نے گڑھریوں نے ایسا نہیں کیا کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں سے جانے میں جلدی کی اور تقریبا جو فاصلہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ چرواہیں موجود ہیں تقریبا پچیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساہی وال جتنا دور یہاں سے جتنا ساہی وال دور ہے اتنا فاصلہ تھا کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے جلدی کی اور جا کر مریم اور یوسف کو اور اس بچے کو چرنی میں پڑھا پایا جلدی کیوں کی کیونکہ انہیں یہ پیغام جب دیا گیا تو وہ اس پیغام کو سن کر خوش ہوئے جو زندگی آج خدا کے گھر میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خوشی نہیں ہیں شاید ہم اپنی خوشی کو اپنے ارام کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یسو کیانے کی خوشی نہیں تو اگر آپ کو یسو کی خوشی نہیں تو پھر آپ بھی ایک وقت آنے والا اب یسو بچہ بن کر نہیں آرہا وہ ایک بادشاہ بن کر ایک حاکم بن کر آنے والا ہے اس وقت بہت سے ایسے لوگ اٹھ کڑے ہوں کر کہیں گے خداون ہم ایسے ہیں ہم نے ببتیس میں لی ہے ہم نے پاک شراکت میں بھی شرکت کی اس نے کہا میری تم سے واقفیت نہیں آئے بدکارو میری نظروں سے دور چلے جاؤ واقفیت تب ہوگی جب آپ اس کے گھر میں آئیں گے واقفیت تب ہوگی جب آپ اس کی ان عیدوں کو منائیں گے واقفیت تب ہوگی جب آپ نجات نہیں تاکر اس کی شکر گزاری کریں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ چرواہوں نے تو ایسا کر لیا جو انپڑ تھے جو زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن آج ہمارے پاس وسائل ہوتے ہوئے ہمارے پاس ساری سہولیات ہوتے ہوئے یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں خالد بھئی یہ جگہ دے دیں بزرگاہ کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ چرواہیں جو ہیں وہ اس بات کو سن کر اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی مال میں وحشی کو چھوڑ کر وہ یسو کو دیکھنے کے لیے چلے گے اور کلام میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ انہوں نے جلدی سے جا کر کیسے کر گے سب بولیں کیسے کر کے جلدی سے جا کر دس مجھے کا ٹائم دیا ہے بارہ مجھے جا کر نہیں جلدی سے جا کر کہیں کچھ مس نہ ہو جائے خداون کی پرسیش ہے خداون کی عبادت ہے یسو وہاں پر موجود ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے ہمیں پیغام دیا گیا تھا کہ ہم نے اس تک پہنچ رہا ہے انہوں نے دیر نہیں کی کلام میں لکھا ہے انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑھا پایا کتنی خوبصورت بات ہے میں سمجھتا ہوں آج کے مسیحوں کو اگر کوئی فرشتہ چلیں فرشتہ ہی خدا کا آدم بھی فرشتہ ہی ہوتا ہے ہے کلام میں لکھا ہے مقاشوہ کتاب میں علان کر کر کے پادریوں کے گلے سوک جاتے ہیں لیکن ایسے گڑریے ہیں کہ جون نہیں رینگتی کان پر اور پھر میرے زیزوں پھر اب اپنی زندگیوں میں برکتیں بھی دیکھتے ہیں خدا کے کلام کو جھٹلانا اور اس کے مخالف جانا کلام کو سن کر اس کا تعلیب نہ ہونا یہ ہمیں حیرودیس بناتا ہے یہ ہمیں سرائے کے مالک جیسا بنا دیتا ہے نجات گھر پر آئی خدا ہمارے بیچ میں اور ہم اسے قبول نہیں کرتے اور دوسرے دلان کے لوگ وہ ہیں جو بچاروں نے بڑا سفر کیا کلام میں لکھا ہے کہ وہ مجوسی تھے مجوسیوں کا یہ کہنا ہے مقدس مطیق انجیل میں اور اس کے دوسرے باپ کی پہلی اور دوسری آیت میں ان کے سفر اور ان کی تگو دو مجوسی کوئی نہ یہودی تھے مسیحہ تو تب ہے نہیں تھی غیر قوم سے تھے لیکن ان کے علم نے انہیں یہ بتایا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے جو کہ عام انسانوں جیسا نہیں ان کے علم نے ستاروں کے علم نے علم نجوم نے انہیں بتایا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی کتنے مجوسی تین نہیں ہے تین یہ ڈرامے میں ہم دکھاتے ہیں لیکن بائیبل میں لکھا ہے کہ کئی نے دیئے تھے سونا مرلوبان تو یہ تین پہنچے تھے لیکن کلاہ میں نے کہا کہ کئی مجوسی بہت سارے لوگ ایک بہت بڑا جتہ شاید جتنے لوگ ہم یہاں پر موجود ہیں چرچ میں اتنے لوگ یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں وہ پورا پسے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے راج ہم بھی یسو کو یہودیوں کا بادشاہ ہی سمجھتے ہیں کہ تے اپنا سمجھا ہوئے نہ تو میں تنوں دعوے نہ کہنا کہ اگر یسو کا اپنا بادشاہ سمجھ لیں کہ وہ میرا بادشاہ ہے تو زندگی بدل جائے یسو کو غیر قوم بادشاہ کہتی ہیں زبور بھی ہم گاتے ہیں ساریاں قومہ چک چک جاون ڈر رکھنگی آؤ سیدہ کیوں جو راج ہوا دا ہے حاکم ہے اور قومہ دا قومہ قومیں مان رہی ہیں لیکن ایک ہم ہی ماننے کے لیے تیار نہیں پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی تلاش ہے یہ مجوسی دور کا سفرگر کے آئے اور ان کی زبان پر یہ بات تھی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہا ہے جب یہ یروشلم میں داخل ہوئے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر حیرودیس یہودیوں کا بادشاہ بنا بیٹا ہے انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ کیا سوچے گا وہ ہماری گردنیوں نہ اڑا دے کہ بادشاہ تو میں ہوں انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ کلام ملکہ ہے انہوں نے اس گواہی کو دیا کہ پورب میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں سجدہ کرنے آئے ہیں انہیں کسی کا ڈر نہیں انہیں کسی کا خوف نہیں بادشاہ تک پہنچ رہے ہیں بادشاہ کے شہر تک پہنچ رہے ہیں اور یہاں تک کہ بادشاہ کے محل میں پہنچ کر بھی انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ ہم جو دور سے سفر کر کے آئے ہیں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا اور ہم اسے کیا کرنے آئے ہیں سجدہ کرنے آئے ہیں جو دل سے یسو کو ڈھونڈتے ہیں جو دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں اور اس کے تعلیم ہیں یسو انہیں مل جاتا ہے یسو انہیں کبھی نہیں ملتا جو اس کو ڈھونڈتے نہیں یہ جو روایتی بن ہماری زندگیوں میں ہے انگریزی میں کہتے ہیں سیزنل کرسچن جب کرسمس آیا تو بڑا جوش عید کیامت مسیح آئی تو اس سارے روزے بھی اس سے پہلے رکھ رہے ہیں لیکن روزوں کے بعد زندگی پھر وہی یہ دل سے تعلیم ہونا نہیں یہ وقتی طور پر بہت سے روزے ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رکھتے ہیں بہت سے چیزیں جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں دعا کرنے کے لیے تو زیادہ تر کے تو اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنی سوچے ہوتی ہیں یا اپنی ضروریات ہوتی ہیں جو ہم نے خداون کے حضور میں رکھنی ہوتی ہیں کبھی دل سے یہ سو کے طالب ہو کے دیکھیں کہ اے خداون مجھے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں چاہیے اے خداون صرف تو ہی مجھے چاہیے کلام میں لکھا ہے پہلے اس کی راستبازی کی اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں کیا ہوں گی تم کو ملتی جائیں گی اس کی راستبازی کی تلاش کریں کلیسیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتوار کے روز اپنے کام کو چھوڑتے ہیں وہ جو شاید مزدوری کرتے ہیں وہ جو مزدور ہیں وہ اپنی دیاری کو چھوڑتے ہیں وہ خداون کے گھر میں آتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں پاسوانی خدمت میں ایسے بہت سارے خاندانوں کو بدلتے اور تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اس روپے اور پیسے میں اس کام میں برکت کو نہیں ڈھونڈا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم خداون کے پاس جائیں گے خداون نے ان کی ضروریات بھی پوری کی یہ ہے دل سے خداون کے تعلیب ہونا یہ نہیں کہ صرف اچھے کپڑے پہن لینا صرف اچھی پشاک پہن لینا اچھے کھانے کھا لینا کرسمس ہے ذرا اپنے آپ کو ٹٹو لیں تیتی سال میری عمر ہے آپ کی جو بھی عمر ہے آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کتنا کوئی زندگی کے گزشتہ سالوں میں کرسمس کو آپ نے درست اور پر منایا کتنا کوئی یسو کی کے تعلیب ہوئے کتنا کوئی آپ نے اس سے ڈھونڈنا چاہا کلام میں لکھا ہے کہ دل سے جب تم میرے تعلیب ہوگے تو میں تمہیں مل جاؤں گا میں کیا ہوں گا تمہیں مل جاؤں گا آج کیوں خداون ہمیں نہیں مل پا رہا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کمی اور کمزوریاں بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم اسے ڈھونڈ نہیں رہے کلام مقدس میں لکھا ہے تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا سب بولے میں تمہاری کیا کروں گا خداون اپنے کلام میں یہ کہتا ہے میں تمہاری سنوں گا ان کی جو دل سے اس کے تعلیب ہیں حیرودیس نے بچے مروائے کے بیج میں وہ حیرودیس جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ یہ بچہ بھی مر جائے گا یہ یودیوں کا بادشاہ بن کیا ہے لیکن خداون نے اپنے بیٹے کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اسے بچا لیا حیرودیس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ وہ یسو کو دے کر اپنے آپ کو بدل سکتا تھا سرائے کے مالک کے پاس ہی موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتا تھا لیکن انہوں نے اس موقع کو گوا دیا اور آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے موقعوں کو گزشتہ کئی سالوں سے گواتے آ رہے ہیں میرے عزیزو ابھی گزشتہ ایام میں ایک بڑی وباہ نے دنیا کو گھیرے رکھا بڑے لوگ مر گئے میں نہیں جانتا اپنے لیے ہم نہیں جانتے اپنے لیے کہ پتہ نہیں اگلا کرسپس ہماری زندگی میں ہے یا نہیں سوچیں اور دل سے اس کے تعلیب ہوں اور کلام لکھا کہ جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں وہ چرواہے وہ مجوسی جنہوں نے اسے ڈھونڈا انہوں نے اسے پا لیا جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے اپنی جگہوں پر اپنی سیٹیں صدر نشینی نہیں چھوڑ سکے یسو نے مل نہیں سکا یسو نے ملتا ہے جو اسے ڈھونڈتے اور پاتے ہیں آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ کرسمس پر یسو کو ڈھونڈیں اپنے لیے اسائشیں کھانے روپیہ پیسہ اس کی تلاش نہ کریں نئے کپڑے نہیں پہنے تو کوئی بات نہیں میں نے آپ کے سامنے یہی پرانے کپڑے پہنے میرا کرسمس بڑا اچھا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے اچھا گزر ہے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کس روایتی پن سے کہ جی گھر میں ٹری ضرور لگنا چاہیے بچوں کو نئے کپڑے ضرور چاہیے خواتین یہاں پر موجود ہیں جی کرسمس پر نئے کپڑے نہ ہوں تو کیا ہوگا میرے عزیزو کرسمس نئے کپڑوں کو پہنے کا نام نہیں بلکہ کرسمس نام ہے کہ ہم یسو کو اپنی زندگی میں ٹٹھولیں کہ وہ موجود ہے یا نہیں کیا وہ باہر کھڑے ہوئے دروازے کو کھٹ کھٹا تو نہیں رہا اگر وہ باہر کھڑا ہے تو دروازہ کھولیں اور اسے اندر آنے دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھے اور آپ کی زندگیوں میں خداون کی برکات ہوں اب یسو مسیح دوبارہ جب اس دنیا میں آنے والے ہیں تو وہ ایک بچہ بن کر نہیں بلکہ ایک حاکم حاکمِ آلہ کے طور پر اور ایک بادشاہ اور ایک وارئر کے طور پر آنے والے ہیں اور اس کی عامدِ ثانی قریب ہے اگر تو ہم نے اسے پا لیا ہے تو جب وہ ایک بادشاہ بن کر آئے گا تو ہمیں شرمندار نہیں ہونا پڑے گا لیکن اگر یسو کو ابھی ہم نے نہیں پایا ابھی حاصل نہیں کیا وہ ہماری زندگی کا مالک نہیں ہے وہ ہماری زندگی کا خالق نہیں ہے ہم نے اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں دی کہ وہ ہماری زندگی کو اپنے طریقے سے چلائے تو ابھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی اسے دیں تاکہ اس کی برکات ہماری زندگیوں میں ہو خدا مند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکہ دے اور کرسمس سال دوہزار بیس آپ سبوں کو مبارک ہو